السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم کبھی کبار ایسی سخت پریشانی آ جاتی ہے اب آگے سمجھ میں نہیں آتا کہ پریشانی دور کیسے ہوگی یہ تکلیف دور کیسے ہوگی انسان اس کو لے کر بڑا فکر مند ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ بڑا سخت مسئلہ ہے بڑی سخت پریشانی ہے آئیے آج اس وظیفے کو بھی آپ سماعت کر لیں اللہ نہ کرے اگر ایسا سخت معاملہ پیش آ گیا کہ اب اس سے نجات کی کوئی صورت بظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہے مگر یاد رکھیں کہ نام خدا کی برکت سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی دور ہوتی نظر آ جائے گی اس وظیفے کو یقین کامل کے ذات پڑھا جائے انشاءاللہ کامیابی محصر آئے گی وہ سخت سے سخت تکلیف وہ سخت سے سخت پریشانی انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئے گی یاد رکھ لیجے کہ وہ وظیفہ اور اس کا مکمل طریقہ آپ سماعت کرے مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص کسی سخت معاملے میں فس چکا ہے یا کوئی بہت بڑی پریشانی ہے اس سے رہائی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے اس سے چھٹکارے کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ اسی فکر میں ہیں کہ اس سے کب مجھے چھٹکارہ ملے گا کب مجھے نجات حاصل ہوں گی تو یاد رکھیں نمازوں کی پابندی وہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا رہے توبہ اور استغفار کرتا رہے اور سات ہی سات سات دنوں تک سوین ڈیز تک یہ عمل کو کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ کامیابی محسرائی پریشانی دور ہوگی سات دنوں تک روزانہ کا اپنا ایک معمول بنا لے کوئی ایک وقت اپنے لئے خواست کر لے اور اس وقت میں باوضو ہو جائے تو رکعہ نماز حاجت کی نیت سے ادا کریں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود مبارکہ اور پانچ ہزار مرتبہ فائف تھاؤزن چائنز یا مصوروں کا ورد کریں پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس پریشانی سے نجات کی دعا کریں اس سے چھٹکانی کی دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس پریشانی سے اس مشکل سے اس کو آزاد فرما دے یاد رکھیں کہ سات دنوں تک یقین کامل کے ساتھ پابندی کے ساتھ ایک وقت پر اس وظیفے کو وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ دعا کرتا رہے انشاءاللہ العظیم سات دن ہوں گنا پائیں گے کہ اس کی وہ پریشانی وہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ تو یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے نمازوں کی پابندی کرتے رہے توب اور استغفال کرتے رہے اور جتنا زیادہ اس کے صدقہ و خیرات کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتے رہے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کی مشکل معاملات کو آسان فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ